ایک لفظ آیا استفاہ استفاہ چن لینا اور اجتباہ انتخب کر لینا لیکن ان میں فرق کیا ہے بہت قریب ہیں اور حضور کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتباہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مصطفی بھی ہے مجتباہ بھی ہے لیکن ان دونوں لفظوں میں ظاہر بات ہے یہ بات نوٹ کر لیئے کہ اگرچہ ہم نے مترادفات قرار دیں کہ یہ دونوں بڑے مترادف ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن کسی زبان کے دو حرف بلکل ہم معنی نہیں ہو سکتے ناممکن دو لفظ ہم معنی نہیں ہوں گے ایک معنی کے لیے نہیں پیدا گھڑے جاتے ہیں الفاظ اگر دو الفاظ جدہ ہیں تو مفہوم بھی جدہ ہے یقینا کوئی نہ کوئی باریک فرق ہے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو آپ سلے کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں باریک بات اور انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا to choose and to select choose کرنے میں choose کرنے والے کے choice کو دخل ہے یہ میرا choice ہے it's my choice that's all پسند اب دیکھئے گلاب کا پودا ہے دس پھول لگے ہوئے اس میں گلاب کے کسی کا دستہ ہنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا ہے یہ اس نے پسند کیا ہے باقی نو پر اس کو ترجیح دی ہے کہ اس کو پسند کر کے آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے مجھے یہ زالہ پسند آیا اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں میری پسند ہے یہ استفاہ ہے اگرچہ استفاہ اور اجتبات دونوں بغیر سلے کے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن سلہ جو ہے استفاہ کے ساتھ آئے گا تو علا آئے گا ان اللہ استفاہ آدم ونوہا وعلا ابراہیم وعلا امران علی العالمين اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم کو اور روح کو اور عالی ابراہیم کو اور عالی عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا قسندر لیا حضرتِ مریم کے بارے میں آتا ہے اسی سورہ اعلی عمران میں ان اللہ استفاہ کے وہ استفاہ کے واسطفاہ کے علا نساء العالمین اے مریم طبیہ اللہ نے چن لیا ہے اور بہت پاک کر دیا ہے اور تمہیں چل لیا ہے تمام عالم کی خواتین کے اوپر یہ علا آئے گا کسی کا اپنا چائز اپنی پسند اس کی بنا پر وہ ترجیح دیتا ہے کسی کو چل لیتا ہے لیکن اجتباع کہتے ہیں سیلیکٹ کرنے کو جیسے آپ کہاں ہوتا ہے کہ ہاکی کی ٹیم سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے آپ کھلواتے ہیں کھلاڑیوں کو پھر ان میں سیلیکٹ کرتے ہیں بیٹوین کھلاڑی کون سے اس لیے کہ میچ کے لیے بھیجنا ہے انٹرنیشنل میچ کی میچ کے اندر جانا ہے تو آپ سیلیکشن کرتے ہیں سیلیکشن بورڈ ہوتا ہوا اسی طریقے سے کوئی حکومت کی کوئی ویکنسی خالی ہوا سیلیکشن ہوتی ہے سیلیکشن دلیل کی بڑی عادت پر ہوگی اس کی ڈگرییاں اچھی ہیں اس کا یہ تجربہ جو ہے وہ زیادہ ہے اس کا فلاں یہ ہے اس کا فلاں وہ ہے آپ کی ذاتی پسند و نا پسند کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ اجتباع ہے تو سیلیکشن ان دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیجئے تو چوز اس استفاء استفاء یستفی استفاء صفی کہتے ہیں چنے ہوئے آدم جو تھے وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اسی اعتبار سے لیکن یہ کہ جب باب افتعال بنے گا تو وہ وہاں پر تیج جو ہے سواد کی مناسبت سے تو میں بدل جائے گی استفاء نے استخوا دوئے کے ساتھ استفاء پسند کر لینا چن لینا اجتباع سیلیکٹ کر لینا نامزد کر دینا کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے اسی لیے اجتباع میں لام آئے گا اجتباع لے فلاں کام کے لیے چنا ہے فلاں مقصد کے لیے چنا یہ جو چنا ہوا ہے یہ سیلیکشن جو ہے فلاں مقصد کے لیے ہو رہا ہے جبکہ استفاء کے لیے علا آئے گا موسیقا 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 موسیقا